ایک بات تو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ علامہ بیرونی اور کردیگر مستنت مصنفین کے حوالوں سے کہ آریا لوگ توہید کے قائل تھے اور پھر یہی باتیں ان کے کتابوں میں بھی ملتی ہیں اور اس کو پھر ایک درس کی صورت میں ان کی کتابوں سے ورسز اٹھا کر میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیا کہ ان کے ہاں خدا واحد کا جو کانسپٹ ان کی کتابوں میں ان کے ویدوں میں لکھا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو اب یہ وضاحت ضروری ہے کہ کیا انہوں نے ہندوستان پر جب یلغار کی تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے یا اس شہرائے ہدایت سے بھٹک کر مختلف عقائد اپنے خود گھڑ کر پھر اس کے تہت یہ ہندوستان آئے تھے یا پھر یہاں آ کر انہوں نے اپنا عقیدہ چینج کیا تھا تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں پہلے کیا رواج تھا اور یہاں آ کر کیا رائج ہوا تو یہ تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اپنے مردوں کو آگ میں جلا دیا کرتے تھے لیکن یہ عمر تحقیق طلب ہے کہ ہندوستان آنے سے پہلے بھی ان کے ہاں یہی رسم جاری تھی یا ہندوستان میں بودھ و پاش اختیار کرنے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کو نظر آتش کرنے کا طریقہ اختیار کی اس عمر کی وضاحت تو ہو چکی ہے کہ انہوں نے اپنے معاشرے کو چار طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا اب یہ بتانا مطلوب ہے کہ شدر جو کہ سب سے زیادہ بدقسمت اور محروم طبقہ تھا وہ کون لوگ تھے کیا وہ آریہ قوم کے افراد تھے یا ہندوستان کے اصلی باشندے تھے جن کے علاقوں پر آریہوں نے اپنا تسلط قائم کیا اور وہاں کے رہنے والوں کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا اور بنیادی انسانی حقوق سے بھی انہیں محروم کر دیا مسٹر ٹریبر لنگ نے اس مسائل پر بڑی وضاحت سے بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ آریوں کی آمد سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں آباد تھے وہ بڑے بڑے شہروں کے بجائے چھوٹے چھوٹے دہات میں رہتے تھے اور ان کا عمومی پیشہ زراعت تھا تاریکی کے اس دور میں زراعت پیشہ لوگ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے وہ مذکر نہیں بلکہ موننس ہوا کرتے تھے دیوتاؤں کے بجائے دیویاں ان کی معبود ہوا کرتی تھیں لیکن آریہ جب ہندوستان آئے تو ان کا پیشہ شکار اور گلہ بانی تھا اور وہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے معبود دوسری شکار پیشہ قوموں کی طرح مذکر ہوتے تھے دیویوں کے بجائے وہ دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور جب یہ لوگ ہندوستان میں آئے اس وقت ان کے متعدد ایسے دیوتا تھے جن کی یہ پوجہ پاٹ کیا کرتے تھے رگویت کے حوالے سے ان کے چند معبودوں کے نام اور ان کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے ایک دیوتا کا نام تھا وارونا یہ ایک آسمانی دیوتا تھا اور قدیم یونان میں اس آسمانی دیوتا کو اور اناس کے نام سے لکھا جاتا تھا ویدوں میں جن دیگر دیوتاؤں کے نام ہیں وہ یونان روم اور ایران میں بھی قریب المخرج ناموں سے موصوم ہیں دیاؤس جو کہ بہت سے دیوتاؤں کا باپ تھا یونانی دیومالہ میں اس کو زیوس اور رومی زبان میں اس کو جیوپیٹر کہا جاتا تھا مطرہ سورج دیوتا تھا جسے ویدوں کے مذہب میں وارونا کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے اس کو یونانی اور ایرانی زبان میں متراس کہا جاتا اس کی پرستس مشرق اوسط اور بحر روم کے علاقوں میں بھی کی جاتی تھی ایک اور فطری طاقت جس کی پوجہ دیوتا کی طرح کی جاتی تھی وہ تھا سوما جسے پودوں کا بادشاہ کہا جاتا اور جس سے بڑی نشہ آور شراب کشید کی جاتی اور پجاری اس کے نشے سے مخمور ہو کر پوجہ کی رسمیں ادا کرتے ایرانی زبان میں اس کو ہاؤما کہتے تھے اور وہ لوگ بھی پوجہ کے وقت اس کو پی کر مدہوش ہوتے ویدوں میں مذکور ایک معبود کا نام اگنی ہے جس کا معنی آگ ہے لاتینی زبان میں اس کو اگنیس کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کا یقیدہ تھا کہ یہ لوگوں کی قربانیاں اور نظرانوں کو معبودوں تک پہنچاتا ہے تو ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ سمری پیج نمبر 30 to 33 سو ٹریور لنگ نے یہ تحقیق پیش کی ہے ان چند مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب آریہ کوہی ہندو کش کے درے کے راستے سے شمال مغربی ہندوستان میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ عقیدہ توحید سے محروم ہو چکے تھے اور متعدد خداوں کی پوجہ کیا کرتے تھے اسے اتنا شعار بنا لیا تھا ان کے دیوتاؤں کے نام اور اہل یونان اہل روم اور ایران کے دیوتاؤں کے ناموں میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی تھی لہجے میں تھوڑا سا فرق تھا لیکن یہ تو زبانوں کی وجہ سے آ ہی جاتا ہے یہ باید از امکان نہیں کہ نقل مکانی کر کے ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں آباد ہونے والے آریوں میں خواس اس وقت بھی خداوند واحد کی پرستش عبادت کیا کرتے ہوں اور جن خداوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے عوام ان کو اپنا معبود بناتے ہوں علامہ بیرونی کی تحقیق بھی اسی نظریہ کی تائید کرتی ہے رگویت کے متعلقے سے بتا جلتا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے قبل آریوں کے ہاں اپنے مردوں کو نظر آتش کرنے کا رواج نہیں تھا وہ ان کو دفن کیا کرتے تھے جب وہ ہندوستان میں آئے اور یہاں بسنے والے ٹریویڈینز کو جنہیں آپ درابنوں کو کہتے ہیں اردو زبان میں ان کو دیکھا وہ کہ وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تو انہوں نے ان کی پیر بھی کرتے ہوئے مردوں کو جلانا شروع کر دیا تلاسخ کی عقیدے کے بارے میں بھی رگویت کی شہادت سے پتا چلتا ہے کہ جب آریہ ہندوستان میں آئے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد انسانی روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے پھر مرنے کے بعد دوسرے جسم کو چھوڑ کر کسی نئے جسم کو اپنا مسکن بنا لیتی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ آریہ کا اس وقت یہ عقیدہ تھا کہ جو لوگ گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں انہیں مہا دیوتا وارونہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں خوفناک جگہ جسے آپ عام زبان میں دوزخ کہتے ہیں اس میں بھیج دیتا ہے اور جو لوگ راست بازی اور پاک بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں وارونہ انہیں فردوس بری میں بھیج دیتا ہے جہاں وہ عبدی مسررتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے ڈریویڈینز کو عقیدہ تناسخ کا قائل پایا تو وہ بھی اس پر ایمان لے آئے کہ ری انکارنیشن ہوتی رہتی ہے کئی جنم ہوتے رہتے ہیں بس روح زندہ رہتی ہے بدن بدلتے رہتے ہیں کیونکہ چند ایسے اعتناضات تھے جو ان کے ذہنوں کو پریشان رکھتے تھے ان کا تسلیح وقت جواب انہیں تناسخ کی عقیدے میں نظر آیا وہ دیکھتے کہ ایک شخص عزت اور عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے دوسرا شخص ابتدا سے ہی مسائب و علام و غربت و افلاس کے شکنجے میں پھسا ہوا ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آتی تو اس کو اس سوال کا جواب اسی میں ملا کہ ابھی تو عیش و عشرت کی زندگی نہیں ہے مسئیبت کی زندگی ہے پر اچھے کام کروگے تو پھر اگلے جنم میں اچھی زندگی مل جائے گی تو وہ ان کو اپیل کیا یہ ایڈیا اچھے آریا جن دیوتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے ان کا تعلق آسمانی سیاروں کے ساتھ تھا وہ بعض قدیم خداوں کو ترک کر دیتے اور بعض کی اہمیت ان کے نزدیک کم ہو جاتی اور بعض کی شان بہت بڑھ جاتی ویدوں کی زمانے کا سب سے بڑا دیوتا اندرا تھا جسے جنگوں کا دیوتا کہا جاتا تھا ممکن ہے کہ اندرا کوئی بادر جنگیو سپاہی ہو اور اس کے کارنامے جو ہے وہ اس کے باعث انہوں نے اسے دیوتا بنا دیا ہو اور آریوں کا یقیدہ تھا کہ اندرا دیوتا کی امداد سے ہی انہوں نے ڈریویڈینس پر غلبہ حاصل کیا اور اس کا خاص ہتیار بجلی کا قڑکہ تھا یہ جنگ کا دیوتا ہونے کے باوجود بڑا مہربان اور شفیق تھا ان کے نزدیک یہی بادلوں میں مقید پانی کو برسنے کا حکم دیتا اور کھیت اور باغات سہراب و شہداب کرتا یہ دیوتا صرف آریوں میں ہی معروف نہ تھا فاتح کاؤسسٹیس بھی اس کے پرستار تھے الغرض وارونا ہو مترا ہو اندرا ہو یہ آریوں کے تین سب سے بڑے دیوتا تھے ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ ان ویسٹ سمری پیج نمبر ٹوینٹی فائف سے ٹھرٹی سکس تک تفصیلات موجود ہیں اسی کتاب کے پیج نمبر ففٹی تھری پر یہ آتا ہے کہ ویعت کے ابتدائی دور میں آریوں کے دو طبقے تھے ایک خاص اور ایک حکمران کو راجہ کہتے تھے اور راجہ کیوں کہتے تھے یہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں جب ہم نے راجپوتوں کی تاریخ پڑھنی شروع کی تو اس کے پہلے درس میں کہ راجپوت کون ہے کہاں سے آئے اس میں میں آپ کو لفظ راجہ کے متعلق تفصیل دے چکا ہوں بہرحال یہ اپنی اسیملی کے ارکان کی امداد سے حکومت کے فرائض انجام دیتا لیکن ویعتوں کے آخری دور میں سوسائٹی کی تقسیم پھر چار طبقات پر کر دی گئی تھی اس میں سب سے آلہ طبقہ جو ہے وہ برامن تھا پھر یہ کھشتری کھشتری تھا پھر ویش تھا پھر شدر تھے اب یہ شدر کون تھے اس کے بارے میں پھر مختلف رائے ہیں ایک رائے کا اظہار میں آپ سے کل کر چکا ہوں کہ یہ طبقات جو ہے پیشے کے لحاظ سے تھے اسی طرح ایک رائے ہسٹری آف ریلیجن پیج ففٹی تھری پر آتی ہے کہ یعنی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شدر طبقہ ان قبائل کی افراد پر مشتمل تھا جو بھارت کے باشندے تھے اور جن کو ان کے فاتحین نے اور ان کے ملک پر قبضہ کرنے والوں نے مجبور کر دیا تھا کہ یہ لوگ ظلیل قسم کی خدمات انجام دیں اور یہ بھی ممکن ہے اس طبقے میں وہ لوگ بھی شامل ہوں جو آریوں اور درابنوں کے درمیان باہمی شادیوں سے پیدا ہوئے تو یہ بھی ایک رائے موجود ہے ویدوں میں اس تقسیم کا ذکر بتانا ہے بتاتا ہے کہ اس تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب تھا اور کچھ برہمن آریوں کے اولاد سے تھے اور کچھ برہمن قبیلیں ماتا دیوی کے رحم سے پیدا ہوئے تاکہ انسانی شکل میں دیوی کی نمائندگی کرے تو یہ تفصیلات جو ہے وہ ہسٹری آف ریلیجن پیج پیفٹی تھری پر آتی ہے یہ کتاب انگلیش میں موجود ہے کہ اس کے اندر یہ عبارت جو میں نے آپ سے کہی یہ یوں موجود ہے اور کچھ تفصیلات جو ہیں پھر وہ راج پوتوں پر جو ہم سیریز سے برکام کر رہے ہیں اس میں کچھ انکلوٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر بات کریں گے کہ یہ برہمنی اقتدار کی خلاف پھر یہ بغاوت کا معاملہ کیسے پیدا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں